السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل اونلائن عربی سیکھے میں آج کا ہمارا سبق سبق نمبر سترہ جاہا اخوت یوسف ہے جاہا کے معناتے ہیں آنا اخوت جمع ہے اخن کی اس کے معناتے ہیں بھائی بروڈرز یوسف 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 علیہ السلام کے بھائی آئے وَقَانَ فِي مِصْرَ وَالشَّامِ مَجَعَتٌ كَمَا أَخْبَرَ يُوسفُ اور قانا کے معنی ہونا اور ہو گئی فِي مِصْرَ وَالشَّامِ مِصْر میں اور شام میں ملک مصر اور ملک شام میں ہو گئی مجاعتن مجاعتن کے معناتے ہیں بھکمری قہد قہد پڑ گیا بھکمری ہو گئی کما اخبر یوسف جیسا کہ یوسف علیہ السلام نے بتایا تھا خواب کی تعبیر بتائی تھی جیسے پیشے سبق میں آیا تھا سبع سمبلاتن خزرین وعفرہ یابی سات یہ سب قرآن کی آیتیں ہیں یہ سب آیتیں تو حضرت یوسف نے بتا دیا تھا وہ پھر اس کو سولوشن میں بتایا تھا کہ اس کو سولوشن کیا ہے اخبر کے معنی بتانا مجاعتن کے معنی بھکمری قہد وَسَمِعَ أَهْلُ الشَّامِ وَسَمِعَ يَعْقُوبُ أَنَّ فِي مِصْرَ رَجُلًا رَحِیمًا اور سنا اہل شام نے یعنی ملک شام کے لوگوں نے اہل والے لوگ لوگ کے لئے آپ ترجمہ کر سکتے ہیں اور سنا شام کے لوگوں نے وَسَمِعَ يَعْقُوبُ أَرْ يَعْقُوبَ أَلَيْسَلَامَ نَسُنَا أَنَّ فِي مِصْرَ رَجُلًا رَحِیمًا کہ مصر میں ایک بہت ہی رحم دل انسان ہیں موجود ہیں کر سکتے ہیں ایک رحم دل انسان موجود ہے وَأَنَّ فِي مِصْرَ جَوَادًا قَرِيمًا اور بے شک مصر میں ایک بہت سخی شخص ہے قریبن شریف ہیں قریبن کے معنی شریف کی بھی آتے ہیں اور قریبن کے معنی سخی کی بھی آتے ہیں دونوں کی آتے ہیں اور مصر میں اب ڈبل ڈبل آیا ہے جوادن کریمن اس کے معنی بھی سخی اور اس کے معنی بھی سخی تو ترجمہ کر لیں گے بہت سخی ہے اور بے شک مصر میں ایک بہت سخی شخص ہے وَهُوَ عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِي اور وہ زمین کے خزانوں پر ہیں اب ظاہر سے بات ہے یہ ترجمہ عجیب سا ہو رہا ہے یعنی زمین کے خزانوں پر ہیں تو ترجمہ ہم کیا کریں گے اور وہ زمین کے خزانوں کے مالک ہیں یہ ہم ترجمہ کر لیں گے وَقَانَ النَّاسُ يَذْحَبُونَ إِلَيْهِ وَيَأْخُزُونَ التَّعَامَ اور لوگ جاتے تھے إِلَيْهِ ان کے پاس ان کی جانب لوگ جاتے تھے وَيَأْخُزُونَ التَّعَامَ اور وہ لیتے تھے التعام راشن تعام کے معنی اصل تو کھانے کے آتے ہیں اب ظاہر سے بات ہے کہ وہاں سے آدمی ایک ملک سے دوسرے ملک جائے گا تو پکا پکایا کھان تھوڑے ہی لے کر آئے گا بلکہ راشن دانے دیکھیں نیچے لکھا ہے اس میں الحبوب یہ جو لکھا ہے نا یہ اس کا حاشیہ ہے یہ کہہ رہے ہیں الحبوب یعنی دانے یہ حبون کی جمع ہے حبون جمع حبوب کے معنی آتے ہیں دانے تو دیکھیں وہ خضون التعامہ اور لوگ لیتے تھے وہاں سے راشن راشن لے کے آتے تھے وہ ارسل یعقوب ابناہو الہ مصر اور بھیج دیا ارسل کے معنی بھیجنا یعقوب یعقوب علیہ السلام نے ابناہو ابنا جمع ابنوں کی مطلب بیٹے اپنے بیٹوں کو بھیج دیا الہ مصر مصر کی جانے بالمالی پیسے دے کر مال دے کر یعنی پیسے دے کر بھیجا یہ جو کچھ اور ہوگا اس وقت زیادہ سی بات ہے پیسو کا رواج نہیں ہوگا جو ہے چیز کو یعنی کوئی اور چیز دیتے ہوئے اور دوسری چیز لیتے تھے عام دور سے یہ ہی ہوتا تھا پہلے زمانوں میں کہ آپ کو چاول کی ضرورت ہے اور ہمارے پاس ناج ہے تو جو ہے ہم ناج دیتے تھے اور چاول لیتے تھے یہ چاول دیتے تھے اور ناج لیتے تھے تو اس طرح کام چلتا تھا ان کو جو ہے بھیجا یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو مشری کی جانی پیسے دے کر مال دے کر لی یعطو لام جو ہے یہ لامے کئی ہے تاکہ لام کا درجمہ ہوگا تاکہ لی تاکہ یعطو بطعام وہ لائیں کھانا اتا یعطی سے جو میں مذکر غائب کا سکھا ہے یعطی یعطیانی یعطونا اس کا نون ڈروپ ہو گیا ہے لی یعطو تاکہ وہ لائیں اتا کے معنی لانا جب وہ با کے ساتھ آئے گا دیکھیں با کے ساتھ آئے نا تاکہ وہ راشن نے کر آ جائیں وَبَقِيَ بِنْ يَامِينُ عِنْدَ وَالِدِهِ بَقِيَا کی معنی ہے ٹھیر جانا اور بِنْ يَامِينَ ٹھیر گئے اندھا والد ہی اپنے والد کے پاس لئے اَنَّ يَعْقُبَ کَانَ يُحِبُّهُ جِدًا اس لئے کہ یعطو بلی اسلام ان سے محبت کرتے تھے جدًا بہت زیادہ اب دیکھیں محبت کرتے تھے محبت کی تھی نہیں کہ محبت کی یہ بھی نہیں بلکہ محبت کرتے تھے یہ ماضی استمراری ہے وَمَا قَانَ يُرِيدُ أَن يَبْعُدَ عَنْهُ اور وہ نہیں چاہتے تھے دیکھیں کان ابھی فیلے مدارے پر آیا ہے تو ہم درجمہ کریں گے چاہتے تھے مَا کے معنی نہیں اور وہ نہیں چاہتے تھے أَن يَبْعُدَ عَنْهُ کہ وہ دور ہو جائے بَعُدَ يَبْعُدُ کے معنی دور ہونا کون دور ہو جائے بِنْ يَعْمِن اب یہاں پر بِنْ يَعْمِن کو کہنے کی ضرورت نہیں تھی اَن يَبْعُدَ بِنْ يَعْمِنُ تو بار بار جو ہے سبجیکٹ کو لے کر آنا یہ اچھا نہیں مانا جاتا عربی زبان میں تو ایک بار کہتے کہ بِنْ يَعْمِن کی بات چلنے یہ تو بس اَن يَبْعُدَ عَنْهُ کہ وہ ان سے دور رہیں کہ وہ ان سے دور ہو جائیں عَنْهُ کے معنی ان سے کن سے یعقوب علیہ السلام سے وَقَانَ يَعْقُبُ يَخَافُ عَلَيْهِ اور یعقوب علیہ السلام ڈرتے تھے ان پر ان کے سلسلے میں بہت ڈر تھا کہ جس طرح یوسف کو انہوں نے تباہ و برباد کر دیا اور ان کو قوے میں ڈال دیا تھا تو ہو سکتا ان بن امیر کے ساتھ بھی کچھ کر دے کَمَا کَانَ يَخَافُ عَلَى يُوسُفَ کَمَا کے معنی جیسا کہ جیسا کہ وہ ڈرتے تھے عَلَى يُوسفَ يُوسف علیہ السلام پر وَتَوَجْحَ اِخْوَتُ يُوسفَ الٰہ يُوسفَ اور توجہہ یا توجہہ کے بعد نے آتا ہے رخ کرنا اور رخ کیا یوسف کے بھائیوں نے الٰہ يُوسف یوسف علیہ السلام کا یوسف علیہ السلام کی جانبی وہ روانہ ہوئے وَهُمْ لَا يَعْرِفُونَ اَنَّهُ أَخُوْهُمْ يُوسفُ اور وہ نہیں جانتے تھے ہم لا يَعْرِفُونَ کون نہیں جانتے تھے جو بھائی جا رہے ہیں اور وہ نہیں جانتے تھے اَنَّهُ کے بے شک وہ کون کہ جو وہاں پر خزانوں کا مالک بیٹھا ہوا ہے مصر میں وہ اَخُوْهُمْ يُوسفُ وہ انہی کا بھائی يوسف ہے یہ ان کو نہیں پتا تھا معلوم نہیں تھا وَهُمْ لَا يَعْرِفُونَ اَنَّهُ يُوسفُ اللَّذِي قَانَ فِي الْبِعْرِ اور وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ وہی یوسف ہیں جو قوے میں تھے دیکھیں وَهُمْ 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 لَا يَعْرِفُونَ نہیں جانتے تھے اب یہاں پر تے تھے کہیں ترجمہ کریں گے اگرچہ یہاں پر کانا نہیں ہے لیکن بات کی سینس میں چل لیئے کیا ٹاپک چل لیئے کیا اسٹوری چل لیئے تو اس کو دیکھتے ہوئے ہم خود ہی لگا لیں گے تھے عربی زبان میں کیا ہوتا ہے بار بار ہی کانا ہے بار بار کانا ہے تو وہ اچھا نہیں سمجھا جاتا تو کانا کو ہٹا بھی دیتے ہیں تاکہ وہ اچھی لگے عبارت پڑھنے میں اچھا فیل ہو لیکن ترجمہ ہم تھے کا کریں گے اور وہ نہیں جانتے تھے اَنَّهُ کے بے شک وہ یوسفو یوسف ہیں الَّذِي جو کانا تھے فِي الْبِعْرِ قُوے میں اب ترجمہ کریں کہ وہ وہی یوسف ہیں اب وہی کا ترجمہ ہم خود ہی لگا لیں گے وہی کے لئے عربی میں ظاہر سے بات ہے کوئی لفظ نہیں ہے اس کو الَّذِي سے کام چلانا پڑ رہا ہے کہ وہ وہی یوسف ہے جو کوے میں تھے وَهُمْ يَذُنُّونَ أَنَّهُ قَدْمَاتَ اور وہ سب گمان کرتے تھے هُمْ يَذُنُّونَ یہاں پر بھی کہانا کی ضرورت نہیں ہے لانے کی بلکہ اسٹوری میں ایک بار آگیا ہے کہانا تو وہ چلتا رہے گا اور وہ ظنّا یا ظنّو کے معنی گمان کرنا اور وہ گمان کرتے تھے کر رہے تھے بھائی اَنَّهُ کے بے شک وہ یوسف قَدْمَاتَ مر چکے ہیں اب دیکھیں قَدْ فیلِ ماضی پر لگا ہے تو کون سا ماضی ہوا یہ ماضی قریب مر چکے ہیں مر گئے ہیں اب مر گئے تھے نہیں کریں گے یہاں پر ترجمہ کیونکہ کانا نہیں ہے قَدْ لگا ہے تو کیا ترجمہ ہوگا کہ وہ مر گئے ہیں وَقَيْفَ لَا يَمُوتُ وَقَدْ كَانَ فِي الْبِعْرِ اور وہ کیسے نہ مرتے یعنی وہ جو ہے خود ہی خود بتا رہے ہیں کہ بھائی ہم تو کونے میں ڈال کے گئے تھے تو بلکل مر جائے نہ چاہیے تھا انہیں تو وَقَيْفَ لَا يَمُوتُ اور کیسے نہ مرتے وَقَدْ كَانَ فِي الْبِعْرِ اب وَقَدْ كَانَ فِي الْبِعْرِ وہ کوئے میں تھے وَقَانَ فِي الْبِعْرِ وَقَانَ فِي الْبِعْرِ وَقَانَ فِي الْبِعْرِ اور کونہ گہرا تھا یہاں پر آپ دیکھ لیجئے افعال ناقصہ میں کانا جو ہے آیا ہے جملہ اسمیہ پر مبتدہ خبر پر اور اس نے اپنی پاور بھی یہاں پر دکھائی ہے عمیقتن دیکھئے اس کو اس نے منصوب کر دیا ہے اور میچنگ بھی ہوئی ہے کانا کی اور بِعْرِ کی کیونکہ بِعْرِ مُؤَنَّس مانا جاتا ہے عربی زبان میں وَقَانَ تِلْبِعْرُ فِي الْغَابَتِ اور کونہ تھا فِي الْغَابَتِ جنگل میں کونہ جنگل میں تھا غابتن جنگل وَقَانَ تِلْغَابَتُ مُوحِشَتًا اور جنگل جو ہے ڈراؤنہ تھا موحشتن کے معنی ہے ڈراؤنہ خطرناک اور جنگل بڑا خطرناک تھا ڈراؤنہ تھا یہاں پر بھی دیکھئے کانا جو ہے جملہ اسمیہ پر آیا ہے اور الْغَابَ کانا کا اسم موحشتن کانا کے خبر ٹھیک ہے کانا کے پاور دیکھئے آپ موحشتن پر شوہ رہی ہے وَقَانَ ذَلِكَ فِي الْلَيْلِ اور یہ رات میں ہوا کانا کے معنی ہوا ذَلِكَ معنی یہ ٹھیک ہے اور یہ رات میں ہوا ذَلِكَ کے معنی اصل تو آتے ہیں وہ لیکن عام طور سے یعنی آپ یہ مانکے چلی ساٹھ پرسینٹ یا پجاس پرسینٹ ففٹی ففٹی وہ یہ کے معنی میں بھی یوز ہوتا ہے قرآن کریم میں سب سے پہلے ذَلِكَ الْكِتَابُ الْعَرَىِٰ وَفِي یہ کتاب ہے اس میں کوئی شکل نہیں تو وہاں پر بھی جو ہے ذَلِكَ یہ کے معنی میں یوز ہوا ہے وَقَانَ الْلَيْلُمُ تو اور یہ رات میں ہوا وَقَانَ الْلَيْلُمُ مُزْلِمًا اور رات تاریخ تھی مزلم کے معنی تاریخ یہاں پر بھی کانا دیکھئے آیا ہے جملہ اسمی یہاں پر کانا کی پاور دیکھئے مزلمن تھا مزلمن ہو گیا مذکر مذکر ہے دونوں کی میچنگ ہے کانا کی بھی اور اللیل کی بھی اوپر الغامہ مؤنس تھا مؤنس کے علامت کیا ہے یہ گول تھا باقی انشاءاللہ معربی گرامر میں بھی بتائیں گے کہ خالق گولتا ہی مؤنس کے علامت نہیں ہے بلکہ بہت ساری علامتیں ہیں وہ انشاءاللہ ہم آپ کو جو ہے مشتقل مذکر اور مؤنس کی بحث میں سمجھائیں گے یہ قرآن کی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَجَاءَ اِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعْرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ اور آئے جاء آئے اِخْوَةُ يُوسُفَ یوسف علیہ السلام کے بھائی فَتُو دَخَلُوا عَلَيْهِ وہ داخل ہوئے کون دیکھیں جمع ہے نا دخلو تو بھائی داخل ہوئے علیہی یوسف علیہ السلام کے پاس یعنی مصر میں آگئے وہ لیکن اور یوسف علیہ السلام کے پاس جیسے ہی وہ گئے فَتُو عَرَفَ پہچان لیا دیکھیں عَرَفَ کون سا سیغہ ہے وَعَدْ مُذَكَّرْ غَائِبِ یعنی اس ایک مرد نے پہچانا کس نے پہچانا بات کس کی چل رہی ہے حضرت یوسف کی فَتُو عَرَفَ پہچان لیا کس نے یوسف علیہ السلام نے اب یہاں پر یوسفو کہنے کی درود نہیں ہے کیونکہ بات وہی چل رہی ہے ہم ہم کے معنی ہے ہم آتا ہے یہ پروناؤن ہے اور یہ جمع کے لیے آتا ہے ہم ان کو کن کو بھائیوں کو تو پہچان لیا یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو یوسف علیہ السلام نے تو پہچان لیا لیکن وَهُم حالانکہ وہ سب یعنی بھائی لہو یوسف علیہ السلام کا منکرونہ انکار کر رہے تھے انکرہ کے معنی دیکھیں انکار کرنے کی باتیں ہیں اور انکرہ کے یہاں جو بالکل معنی فٹ بیٹھیں گے وہ ہوں گے نا جاننا انکرہ کے معنی نا جاننا اور وہ نہیں پہچان پا رہے تھے لہو یوسف کو ٹھیک ہے ترجمہ کیلئے روا انکرہ سے منکرن جو ہے یعنی پہچاننے والے نہ پہچاننے والے پہچان نہیں پا رہے تھے لہو یوسف کو کانو منکرین لیوسف لا یعرفونہو وہ انجان تھے یوسف سے یہ بھی آپ ترجمہ کر سکتے ہیں منکرن کے معنی ہے انجان کانو منکرین وہ انجان تھے لیوسف اب یہ لام تو منکرین کی وجہ سے آیا ہے کیونکہ منکرین جہاں بھی جائے گا وہ لام کو لے کر جائے گا ٹھیک ہے جیسے وہاں پر دے گی منکرون اللہو وہاں پر لام آیا ہے حالانکہ وہ بعد میں ہوتا لہو اصل عبارت یہ تھی وہم منکرون اللہو لیکن قرآن میں ٹون بنانے کے لیے وہم لہو منکرون تو منکرون پہ سٹوپ کرنا اچھا لگتا ہے حالانکہ وہم منکرون اللہ یہ سٹوپ زیادہ اچھا نہیں تھا تو ظاہر سی بات ہے وہ لہو لام جو ہے وہ منکرون کی وجہ سے آیا ہے یہاں پر بھی لام جو ہے وہ منکرین کی وجہ سے آیا ہے لیکن ترجمہ کیا ہوگا سے کا ترجمہ ہوگا اصل معنی لام کے لیے آتے ہیں لیکن ترجمہ کیا ہوگا یہاں پر سے کا وہ انجان تھے یوسف سے لا یعرفونہو لا یعرفونہ عرف یعرفو سے جب ہم مذکر غائب ہے وہ نہیں پیچان رہے تھے وہ یوسف علیہ السلام کو ولیکن ما انکرہم یوسف لیکن یوسف علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام انجان نہیں ہوئے ان سے دیکھیں انکرہ کے معنی ہے انجان بننا ٹھیک ہے ماں کے معنی ہے نہیں انجان نہیں بنے ہم ان سے یوسف یوسف بل بلکہ عرفہم ان کو پہچان لیا یوسف علیہ السلام نے عرفہ یوسف یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا انہاولائی کے یہ سب لوگ ہاولائی کے معنی آتے ہیں یہ سب لوگ دیز جس کو بولتے ہیں دیز کہ یہ سب لوگ ہم اللذینہ وہی لوگ ہیں وہی سب ہیں القوہ جنہوں نے القوہ دال دیا تھا القاہ کے معنی دالنا القا سے جماع مذکر غائب کا سیغہ ہے اسے یعنی یوسف علیہ السلام کو جنہوں نے ڈال دیا تھا ان کو فی البعری کوہ میں یہ وہی لوگ ہیں وَأَنَّ هَا أُولَئِهُمُ الَّذِينَ كَانُوا يُرِيدُونَ قَتْلَهُ اور بے شک یہ لوگ ہاولائی یہ لوگ ہم وہی لوگ ہیں ہم کا ترجمہ کریں گے وہی کہ یہ لوگ وہی لوگ ہیں اللذینہ جو اللذینہ کے معنی ہے جو کانو يُرِيدُونَ چاہتے تھے دیکھیں کہانا فیر مذارب پر آیا ہے ترجمہ کریں گے چاہتے تھے قتلہ یوسف علیہ السلام کا قتل کرنا یوسف علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتے تھے وَلَكِنَّ اللَّهَ حَفِظَهُ اور لیکن اللہ تعالی نے حفظہ حفاظت فرمائی ان کی یعنی یوسف علیہ السلام کے وَلَكِنَّ يُوسفَ لَمْ يَقُلْ شَيْئًا وَلَمْ يَفْضَحْهُمْ اور لیکن یوسف علیہ السلام نے لم يَقُلْ نہیں کہا قَالَ يَقُولُ اس کے معنی کہنا اب دیکھیں لم جو ہے لم کی پاور کیا ہوتی ہے کہ وہ فیل مزارے کے لاسٹ کو سکون دے دیتا ہے ابھی ہم نے پڑھا تھا جو یہ عربی گرامر کا سبق یہ پڑھا تھا کہ لن جو ہے لن لا منون زبر لن اس کی پاور کیا ہے فیل مزارے کے لاسٹ کو وہ زبر دیتا ہے اگر زبر ہو لیکن لم کی پاور کیا ہوتی ہے کہ وہ فیل مزارے کے لاسٹ کو جزم دیتا ہے وہ انشاءاللہ ہم آپ کو عربی گرامر میں اچھی طرح بتا دیں گے اگر آپ نئے ہیں اور ہماری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ تو آپ عربی گرامر کی بھی ہماری ویڈیوز دیکھیں وہاں پر ہم اس انشاءاللہ بہت ہی اچھی طرح سمجھاتے ہیں اور ہومورک بھی دیتے ہیں مثالیں دیتے ہیں اس سے آپ بہت اچھی طرح سمجھ جائیں گے اور لیکن یوسف علیہ السلام نے نہیں کہا لہم ان سے شیئن شیئن کے معنی ہے کچھ بھی ولم یفضحہم فضح یفضحو جس کے معنی آتے ہیں انسلٹ کرنا رسوہ کر دینا بے عزتی کرنا ولم یفضح اب دیکھیں لم کی پاور شو ہوئی ہے اصل تھا کیا یفضحو تھا یہ ہم تو ضمیر ہے یہ تو پروناؤں نے اس کو چھوڑ دیجئے آپ اصل کیا تھا یفضحو فضح یفضحو دیکھیں ولم یفضحو ہم نہیں ہے بلکہ ولم یفضح ہم ہے حاک و دوہیس نے اپنی پاور سے کیا کر دیا ہے مجزوم یعنی ساکن والا کر دیا ہے اس کو سکون دے دیا ہے اور یوسف علیہ السلام نے ان کی بے عزتی نہیں کی وہ ہم بتائیں گے کہ لم جو ہے ٹرانسلیشن میں بھی چینجنگ کر دیتا ہے لم تو یہ کرتا ہے کہ وہ ہرگز نہیں کرے گا لیکن لم کا ترجمہ دے کیا ہو رہا ہے اور یوسف علیہ السلام نے بے عزتی نہیں کی پاسٹ میں ترجمہ ہو جاتا ہے لم کی وجہ سے انشاءاللہ وہ ہم آپ کو عربی گرامر میں بتا دیں گے تو ہمارا ترجمہ یہ مکمل ہوا سبق نمبر سترہ جا اخوتو یوسف آپ اچھی طرح دیکھ لیجئے اگر سمجھ میں نہ آیا ہو تو آپ کو ہمارے واتس اپ نمبر پر رابطہ کر کے ہم سے سوال کر سکتے ہیں اور کچھ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو بچ اتنا ہی ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے